بات ہے ان میں سے ایک دائی کے نلول میں برزر شریز کے نام سے آپ دیکھیں کہ ہفتے پہ ایک دو یوٹیوب میں ویڈیو چھوڑتا ہے دائی اپنے آپ کو دین کا دائی کہتا ہے دین کی باتیں بتاتا ہے لائے کے کہتا ہے کہ حدیثوں کو ماننے کی ضرورت نہیں اس نے پہرے تین اصول بنائے اس نے پہرے یہ کہا جو حدیث بھی اپن کے خلاف ہو اسے رد کر دو پھر دوسرا حصول اس نے بنایا جو حدیث بھی سائنس کے خلاف ہو اس کو رجل کر دو پھر دیسرا حصول اس نے بنایا جو حدیث بھی قرآن کے خلاف ہو اس کو رد کر دو خالانہ یہ کوئی حدیث صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی قرآن میں کچھ باتیں ہوتی اجمالی طور پر حدیث اس کو ایکسپلین کر دی اور اس نے کہا کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو جو حدیث اپن کے خلاف ہو جو حدیث سائنس سے ٹکرا کی ہو ان سب کو چھوڑ دو پھر آدمی میں دھیرے دھیرے وہ آدمی منکرین حدیث بن گیا منکرین حدیث بن گیا اب کوئی حدیث کو مانتا نہیں ہے کسی حدیث کو ماننے کے لئے تیار نے آپ دیکھیں یوٹیوب میں کیسے خطرناک ویڈیو کو چھوڑتا ہے ابھی چند دن پہلے کی بات میں وہ ایک سلون شاہد میں گیا حجان کے شاہد میں جا کر وہاں ویڈیو بنایا ہے کیا کرتا ہے پوری داڑی چھل دیا پر کہنے لگا قرآن میں کہا ہے داڑی رکھنے کا ہوا قرآن میں داڑی رکھنے کا حکم نہیں ہے اللہ کی نبی داڑی نہیں رکھتے میں تو اللہ کی نبی کو دیکھا نہیں اس لئے حدیثوں میں جو بات ہے اس کو مانتا نہیں کہتا ہے کہ حدیث یہ اللہ کی نبی کی بات ہے کیسے مانوں میں اس طرح کی گمرہی کی باتیں کرتا ہے لوگوں کو گمرہ کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں پارمنٹس میں ہے حضرات کرامی آج بھی اس طرح کے منکرین حدیث پیدا ہو رہی ہے یہ نلود کا رہنے والا ہے بردر شیفی کے نام سے اور ایک آدمی ہے یوسف نوڈگری کے نام سے یہ روح منکرین حدیث ہیں حدیثوں کو مانتے نہیں تو میں ہمارے نوجوان اصل کو متعبی کرنا چاہتا ہوں آج یہ انوان موسیقی 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 نماز پڑھو حدیث کی روشنی کے بغے آپ نماز کیسے پڑھنا ہے آپ پڑھ نہیں سکتے حدیث بتاتی ہے نماز کب پڑھنا ہے فجر میں کتنی رکا زوہر میں کتنی رکا حصر میں کتنی رکا مغرب میں کتنی رکا عشاء میں کتنی رکا ودر کی کتنی رکا سنتیں کتنی رکا نوابی کتنی رکا رکو کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے حتہ یاد میں کیسے بیٹھنا ہے سلام کیسے پھیلنا ہے رکات کیسے باندھنا ہے رکو میں کیا پڑھنا ہے سجدے میں کیا پڑھنا ہے قیام میں کیا پڑھنا ہے قروض میں کیا پڑھنا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی حدیثوں میں ملے گی حدیث کی تشریف کے بغیر آپ یہ سجدہ نہیں کر سکتے اللہ کو حدیث کی وضاحت کے بغیر دو رکھات نمازہ بدا نہیں کر سکتے پوری تفسرات اللہ نے حدیثوں میں سکھتی قرآن صرف کیا کہتا ہے حج کرو حج کے تفسرات قرآن میں نہیں ہیں کوئی سے میدان میں کب تہرنا ہے حج کے مہینے کیا ہے کب سے شروع ہو جائے کب ہتم ہو جائے حج کیا قرآن کہتا ہے زکاة عدا کرو زکاة کتنا دینا ہے اس کی تفسرات قرآن میں نہیں ہیں سونے میں کتنا زکاة چاندی میں کتنا زکاة جانوروں میں کتنا زکاة ترکاریوں میں کتنا زکاة غلے میں کتنا زکاة شہد میں کتنا زکاة گائے کتنے ہوں تو زکاة تو پہنچتے ہیں کون کتنے ہوں تو زکاة تو پہنچتے ہیں بکریاں کتنے ہوں تو زکاة تو پہنچتے ہیں یہ ساری تفسیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گئی حدیثوں میں بڑھیں تو قرآن جو ہے ایک اجمالی کتاب ہے قرآن تشریح کی مہتا ہے قرآن تفسر کا مہتا ہے حدیث رسول کے بغیر کوئی انسان اس دنیا میں قرآن قریب کی تعلیمات کو سمجھ نہیں سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیا تھی قرآن کی تشریح تھی قرآن کی تفسر تھی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے سوال کرنے والے نے حضرت عائشہ سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اللہ کی نبی کے احلاق کیا تھے اللہ کی نبی کے معاملات کیا تھے اللہ کی نبی کا رہن سہن کیا تھا بتائیے عائشہ نے کہا جاتو قرآن میں ہی پڑھتے قانا بلقو القرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا عمل ہی نمونہ قرآن پر عمل کر کے پہل بھی دنیا میں حدیثوں کی شکل میں ایک نمونہ دنیا والوں کو دے کر گئے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو وہ مقام ادا کیا بحیثیت نبی اللہ نے آپ کو نبوت کا منصف جو ادا کیا اس وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت دیا وہ مردمہ دیا پیارے نبی کی زمان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ قانون ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ شریعت ہے پیارے نبی کی زمان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اسلام ہے اگر کسی کے سوال کے جواب میں پیارے نبی ہاں کہہ دے نہ کہہ دے وہ ہمیشہ کے لئے قیامت تک کوئی چیز حلاب ہو جائے گی کسی کے سوال کے جواب میں پیارے نبی اگر نہ کہہ دے لا کہہ دے قیامت تک وہ جیز نا جائے تو احرام ہو جائے گی ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلد بھیتی ہوئی تھی حج کے مسائل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اللہ کی نبی نے کہا تم پر حج فرض ہوا ہے جس کے پاس جس کے دعاق وہ مام ہے اس پر حج کرنا فرض ہے پیارے نبی نے بتایا تو یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کی نبی کیا حج کرنا فرض ہے پیارے نبی تھوڑے دیرہ خاموش ہو گئے کچھ دیر خاموش ہو گئے پھر اللہ کی نبی نے کہا کہاں ہے یہ سوال کرنے والا آدمی صحابہ نے کہا یہاں میں تھے اللہ کی نبی پیارے نبی نے کہا میں نے کہا حج کرو مگر استطعان ہو اور تم نے کہا کیا حج کرنا فرض ہے تمہارے سوال کے جواب میں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو خیامت تک آنے والے انسانوں پر ہر سال ہچ پرس ہو جاتا اللہ کی نبی صرف ہاں کہہ دے وہ جیس حلال ہو جاتی ہے اگر اللہ کی نبی نہ کہہ دے وہ جیس حرام ہو جاتی ہے اللہ کی نبی کو اللہ نے وہ مردب آتا کیا آپ کی دماغ سے نکرنے والا ایک ایک لفظ تانون ہے ایک ایک لفظ شریعت میں اللہ نے آپ کو مردب آتا کیا حضران کچھ روز ہیں حدیث رسول کو کم دا جا دیتے ہیں اور قرآن کریم کو کونچا دا جا دیتے ہیں یاد رکھئے حدیث اور قرآن میں زیادہ فرد نہیں ہے جیسے قرآن آزمانی وہی ہے وہیسے حدیث بھی آزمانی وہی ہے جیسے قرآن آزمان سے ناصل ہوا وہیسے حدیث بھی آزمان سے ناصل ہوا قرآن کریم کو جیسے جبریز علیہ السلام اللہ کے پاس سے لے کر آتے تھے حدیث رسول کو بھی جیسے قرآن فرشتہ آزمان سے اللہ کے پاس سے لے کر ناصل ہوتے تھے صحابہ اکرام سوالات کرتے ہیں مسائل ہوتے ہیں صحابہ کے اللہ کے ربی کے پاس آ کر صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر وہی نازل کرتا اس فوال کا جواب آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ اتااتا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے معلوم یہ ہوا بحیثیت دیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی جو بھی بات کہتے وہ اللہ کی بات ہے اللہ نے فرمایا وَمَا يُتِّقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا بے غمبر اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا بے غمبر کی زبان سے وہی لفظ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ وہی ان کے دل میں کرتا ہے تو گویاں قرآن و حدیث میں کیا فرق ہے قرآن و حدیث میں فرق یہی ہے قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے قرآن کے مانا مطلب بھی اللہ کا قرآن کا مطلب اور نصب بھی اللہ کا ہے اور قرآن کا مانا اور مفہوم بھی اللہ کا ہے حدیث کیا ہے حدیث کے الفاظ پیارے نبی کے ہیں مگر مانا وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی جانے سے تو فرق کیا ہے قرآن وہی ایک مدلو ہے اور حدیث وہی ایک غیر مدلو ہے یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس کی اتلاوہ کی جاتی ہے حدیث وہ کتاب ہے جس کی اتلاوہ تو نہیں مگر اس کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے قرآن کرامی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہ نوٹ کیا کرتے تھے پیانے نبی کی ہر بات وہ لکھ لیا کرتے تھے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کے ہر بات مت لکھو اللہ کے رسول کے ہر بات نوٹ نہ کرو کیونکہ اللہ کی نبی بھی انسان ہیں بشر ہونے کے حصیت سے ان سے بھی کچھ بھول ہو سکتی ہے ان کی ہر بات نوٹ مت کرو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز پیانے نبی کے پاس آئے بتائے اللہ کہ نبی لوگ مجھے منا کرتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات نوٹ نہ کرو پیانے نبی نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاز سے اکتب تم لکھے جاؤ لکھے جاؤ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَذِي اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَبَّا ہم بات کے سوا میری زمان سے کچھ اور نکلتا ہے ہم بات کے سوا میری زمان سے کوئی جملہ نکلنے والا نہیں اس طرح معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی زمان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ یہ اللہ کی بات ہے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے اور حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے فرق اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کہیں اور حدیث الفاظ کیارتی بھی جائیں اور معنی ومطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھئے جس طرح قرآن کی حفاظت کی کیارتی اللہ تعالیٰ نے لی ہے اسی طرح حدیثِ رسول کی حفاظت کی کیارتی بھی اللہ تعالیٰ لگی قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو اس ذکر کو اتارا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قرآن کریم کی حفاظت کی کیارتی ہے جس طرح بھی ہے حدیث رسول کی حفاظت کی کیارتی بھی اس حدیث میں ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ایک پہلو یہ ہے ایک مطلب یہ قرآن کے قرآن کی حفاظت قرآن کے مدد کی حفاظت قرآن کے نصوص کی حفاظت ایک مطلب تو یہ قرآن کی حفاظت کا دوسرا مطلب ہے قرآن کی تفسیر کی حفاظت قرآن کی تشریح کی حفاظت قرآن کی تفسیر اور تشریح کیا ہے یہ حدیث ہے اللہ ابن حضب رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہو یہی کہتے ہوئی قرآن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کی گیارنٹی بھی ہے قرآن کی حفاظت کا ایک مطلب اس کے الفاظ کی حفاظت قرآن کی حفاظت کا دوسرا مطلب اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کی حفاظت حضرات اکرامی معلوم یہ ہوا قرآن کریم قیامت تک جیسے باقی رہے گا اللہ کے رسول کی حدیث بھی یہ باقی رہنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے محدیسیم کے ذریعے سے اس حدیث کی حفاظت کی سبحان اللہ محدیسین اکرام دنیا کی کسی قوم میں تحقیق و رسرچ کا ایسا مریار نہیں ہوگا دنیا میں کسی قوم کے پاس رسرچ کا و مریار و قائلتی نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے محدیسیم کے ذریعے سے امتِ مسلمان کو عطا کی ہے محدیسیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کی حفاظت کی ہے یہ حفاظت پچھلی آسمانی کتابوں کو بھی نہیں طورات کو بھی وہ حفاظت نہیں ملی انجیل کو بھی وہ حفاظت نہیں ملی زکور کو بھی وہ حفاظت نہیں ملی صوبہ ابراہیم و موسیٰ کو بھی وہ حفاظت نہیں ملی جو حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ حدیث کو دیا ہے حضیث رسول کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے محدیسیم کی جماعت کے ذریعے سے کیا کیسا حافظہ اللہ تعالیٰ محدیسیم کو ایسا مموری پور ایسا حافظہ کیا تھا سبحان اللہ جو حافظہ کی کسی کمپیٹر کو بھی آج حاصل لیں امام بخاری میں بکل اللہ تعالیٰ کو غیر معمولی حافظہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا خود امام بخاری فرما جائیں احفظ حدیث صحیح حمیت عل بیتے ہیں کہ مجھے ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد ایک لاکھ صحیح حدیثیں احفظ حمیت عل حدیث صحیح و احفظ حمیت عل حدیث غیت صحیح ایک لاکھ صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں دو لاکھ صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں یہ کوئے کہ تین لاکھ حدیثیں ان کو یاد ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کونصہ صحیح ہیں کونصہ صحیح ہیں یہ بھی ان کو یاد ہیں یہ کتنا بڑا حافظہ ہے امام بخاری رمز فرما ہے یہ ساری حدیثیں تحدیc جو سناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ محدیسین کی جماعت کے ذریعے سے حدیث رسول کی حفاظت کی ہے زندگی کے ہر شعبے میں محدثیر نے حدیثوں کو جمع کر کے ہماری رہنمائی کی ہے زندگی کے ہر شعبے میں محدثیر نے حدیثوں کے ذریعے سے حضرتوں کی حفاظت کر کے امت کی رہنمائی کی ہے یہاں تک کہ یہودی کو کہنا پڑا تمہارے نبی تو تم کو ہر بات بتا جائیں ہر چیز سکھاتے ہیں یہاں تک یہ پیشاک ویخانہ کرنے کا طریقہ بھی تمہارے نے جن کو بتاتے ہیں پہ روم میں کیسا رہنا ہے باک روم میں کیسے رہنا ہے کچھن روم میں کیسے رہنا ہے بازار و مارکت میں کیسے رہنا ہے مسجد میں کیسے رہنا ہے ہر جگہ اسلام ہم کو رہنمائی کرتا ہے حدیث رسول کے ذریعے سے محدثیر نے سو باتیں بتائی اللہ تعالیٰ نے فی رسول اللہ اس قوت و الحسنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لئے بہتری نمونہ بہتری ایڈیل حضریت گرامی علم حدیث کے ذریعے سے اس قمت میں بہت سارے فتنے اٹھے ہیں حدیث رسول کے ذریعے سے اس دور میں بہت سارے فتنے اٹھ رہے ہیں اٹھے ہیں اور اٹھ رہے ہیں ان میں سے بہت بڑا فتنہ ہے فتن ہے انکار حدیث اللہ کے نبی کی حدیثوں کو انکار کرنے کا فتنہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو رجیت کرنا رج کرنے کا فتنہ کہ سچا کے بھول دہا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے لئے قرآن کافی ہے حدیث و حدیث کی کچھ ضرورت نہیں دین سارہ کا سارہ قرآن ہے دین سارہ کا اسلام سارہ کا سارہ قرآن ہے حدیث و حدیث کی کچھ ضرورت نہیں قرآن ہمارے لئے کافی ہے کامیابی کے لئے کچھ لوگ پیدا ہوئے اور اس طرح کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی حدیثوں کو انکار کرنے والے منکرین حدیث کے سلسلے میں آج سے چودہ سو سال میرے پیشیم کوئی کی تھی فرمایا قیامت کے فلیم زمانہ آئے گا ایک بے بھرا آدمی علیہ علیہ کی ہی تخت پر دیکھ لگائے بیٹھے گا اور کہے گا علیہ السلام بھی حاضر قرآن قرآن کو مضبوط پکڑ لو بس رہے قرآن کو لازم پکڑ لو کافی ہے قرآن میں جو حلال ہے بس وہی حلال ہے قرآن میں جو حرام ہے بس وہی حرام ہے پیارے نبی نے فرمایا عنہ قرآن جیسی ایک اور چیز بھی مجھے اللہ نے دی ہے قرآن جیسی کہا اللہ کے لئے قرآن قرآن جیسی ایک اور چیز اللہ نے مجھے دی ہے چاہم ہے وہ حدیث رسول پران قرآن جیسی ایک حدیث ایک اور چیز اللہ نے مجھے دی ہے پھر پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رسول اللہ بھی حدیثوں میں وہ اس سے ہی حرام کر جائیں چیزوں کو جیسے قرآن میں حرام ہیں قرآن کے حرام کا جو حکم ہے وہ اسرائی حکم حدیث رسول میں کسی چیز کو حرام کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں کسی بات تو اگر حرام کہتے اس کا درجہ بھی وہی صحیح حرام ہیں جیسے قرآن حرام کہتا ہے قرآن کے حرام کرتا چیزوں میں اور حدیث کے حرام کرتا چیزوں میں کوئی فرم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا لوگوں گھرے لو گذہ پانتو گذہ کھانا حرام ہے قرآن میں کہی نہیں ہے کہ گذہ کھانا حرام ہے حدیث میں ہیں پیانے نبی نے فرمایا پانتو گذہ کھانا حرام ہے اب جو لوگ حدیثوں کو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پران کافی ہے ان کو گذہ کا گوشت کھانا چاہیے پران میں کہی نہیں ہے کتہ کھانا حرام ہے ان منکرین حدیث کو کتہ کھانا کر کھانا چاہیے پران میں کہی نہیں ہے کہ بلی کھانا حرام ہے ان منکرین حدیث کو جو حدیثوں کو مانتے نہیں ان کو بھیلی کا کوشت کھانا چاہیے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کل دینہ بھی پنا سبا ہر وہ دریدہ ہر وہ جانور جس کو کونچلیاں ہوتے ہیں کونچلی کسی کہتے ہیں وہ جانور جس کو چار دانت اوپر بیچے نوکیلے ہوتے ہیں ان کو انیاب کہا جاتا ہے ان نوکیلے دانت والے جانوروں کو کھانا حرام ہے کتے کو نوکیلے دانت ہوتے ہیں بلی کو ہوتے ہیں شیر کو ہوتے ہیں جس جانور کو انیاب ہو نوکیلے دانت ہو ان جانوروں کو کھانا حرام ہے بہرحال بتانا یہ ہے کہ قیامت کے قریبے زمانہ آئے گا لوگ حدیثوں کو اتاعت کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لئے صرف قرآن کافی ہے لوگوں کو مطلبے ہونا چاہیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشید ہوئی گی بتایا کہ لوگ پیدا ہوں گے ملکیلے حدیث دنیا میں آئیں گے دنیا میں حدیثوں کو اتاعت کرنے والے آئیں گے یہ اللہ کے نبی کے حدیث ہیں اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ ملکیلے حدیث ہمارے بھارت میں پیدا ہوئے جس ملک میں ہم نے اردے ہیں اس ملک میں سب سے زیادہ حدیثوں کو اتاعت کرنے والے پیدا ہوئے عبداللہ چکڑالوی کی شکل میں نیاز پتہ پوری کی شکل میں برد جھلانی کی شکل میں اسلام جہراج پوری کی شکل میں اب بولان آمد پرویس کی شکل میں بہت سارے ملکیلے حدیث ہمارے بھارت میں پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ حدیث کی ضرورتیں صرف پرانے کریم کافیے پرانے کریم کافیے عبداللہ چکڑالوی یہ بہت بڑا ملکیلے حدیث تھا ان کے ایک بیٹا مولوی محمد عبراہی وہ بڑے مطبیعہ کتاب و سنت تھے اچھے مولانا تھے وہ اب وہ کیا کرتا تھا عبداللہ چکڑالوی ان کا باپ تھا حدیثوں کو انکار کرتا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف نہیں کرتا اور سارے بچوں کو خوب دیتا خوب نوازتا ان کے مقابلے میں تو مولوی محمد عبراہی نے ایک مرتبہ اپنے باپ سے کہا کہ آپ اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے یہ کہہ کر انہوں نے وہ ساری حدیثیں پیش کی جس میں اولاد کے درمیان انصاف کرنے کی باپ تھے تو عبداللہ چکڑالوی مولوی محمد عبراہی کا باپ منکر حدیث نے کہا منکر حدیث نے کہا مجھے بتانا ہو تو قرآن سے حوالہ دو قرآن سے بتاؤ حدیث مجھے پیش نہ کرو مولوی محمد عبراہی کہتے ہیں جس وقت یہ بات میرا باپ بتا رہا تھا وہ پیڑ بھرا مالدار باپ تخت کو ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس وقت مولوی محمد عبراہی نے کہا سچ فرمایا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بھائے بھی اللہ کی نبی نے فرمایا تھا ایک بیٹھ بھرا آدمی مالدار آدمی تخت پر دیکھ لگا کر بیٹھے گا اور کہے گا علیکم بے حاضر قرآن قرآن مضبوط پٹن لو کافی ہے قرآن میں جو حرام ہے بس وہی حرام قرآن میں جو حرام ہے بس وہی حرام تو اس وقت اور مولوی محمد عبراہی نے یہ حدیث اپنے باپ کو یاد دی رہی اور کہا تمہارے عبادے بھی ہی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر پائی اس کے بعد وہ باپ کے گھر کو چھوڑ کر شیئر چھوڑ کر شیئر بدل چلے گئے حضرات قرآنی بتانا یہ ہے کہ ہمارے دوستان میں بھی بہت سارے منفیلین حدیث پیدا ہو گئے ابھی تلقو میں بہت سارے دعا تھیں ان میں سے ایک دائی نلول میں برزر شریز کے نام سے آپ دیکھیں کہ ہفتے پہ ایک دو یوٹیوب میں ویڈیو چھوڑتا ہے دائی اپنے آپ کو دین کا دائی کہتا ہے دین کی باتیں بتاتا ہے لہے کے کہتا ہے کہ حدیثوں کو ماننے کی ضرورت نہیں اس نے پہلے تین اصول بنائے اس نے پہلے یہ کہا جو حدیث بھی نے بنایا جو حدیث بھی سائنس کے خلاف ہو اس کو رجل کر دو پھر تیسرا حدیث نے بنایا جو حدیث بھی قرآن کے خلاف ہو اس کو علم کر دو خالانا یہ کوئی حدیث صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوئی قرآن میں کچھ باتیں ہوئی اجمالی طور پر حدیث اس کو ایکسپلین کر دی اور اس نے کہا کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو جو حدیث اقل کے خلاف ہو جو حدیث سینس سے ٹکراتی ہو ان تو تو چھوڑ دو پھر آدمی میں دھیرے دھیرے وہ آدمی منکرین حدیث بن گیا منکرین حدیث بن گیا اب کوئی حدیث کو مانتا نہیں ہو کسی حدیث کو ماننے کے دیار میں آپ دیکھیں یوٹیوب میں کئی سے خطرناک ویڈیو کو چھوڑتا ہے ابھی چند دن پہلے کی بات میں وہ ایک سلون شاہد میں گیا حجام کے شاہد میں جا کر وہاں کیا کرتا ہے پوری داڑھی چھل دیا من کہنے لگا قرآن میں کہا ہے داڑھی رکھنے کا حکم قرآن میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے اللہ کے نبی داڑھی رکھے جا نہیں رکھے میں تو اللہ کے نبی کو دیکھا might اس لیے حدیثوں میں جو بات ہے اس کو مانتا نہیں میں کہتا ہے کہ حدیث یہ اللہ کے نبی کی بات ہے کیسے مانوں میں اس طرح کی گمرہی کی باتیں کرتا ہیں لوگوں کو گمرہ کرتا ہے اور لوگ اس کی تاریف کر رہے ہیں پاپنٹس میں حضرات کرامی آج بھی اس طرح کے منکرین حدیث پیدا ہو رہی یہ نلول کا رہنے والا ہے بردر شیفی کے نام سے اور ایک آدمی ہے یوسف نوڈگری کے نام سے یہ روح منکرین حدیث ہیں حدیثوں کو مانتے نہیں تو میں ہمارے نوجوان نسل کو مطلبے کرنا چاہتا ہوں آج یہ عنوان میں اسی لئے دیا ہوں تاکہ ہماری نوجوان نسل جو کارجوں میں پڑھتی ہیں سکوروں میں پڑھتی ہیں یونیورسپیوں میں پڑھتی ہیں وہ سائنس کو اتنا اہمیت دیتے ہیں جتنی اہمیت حدیث رسول کو دینا چاہیے دیتے ہیں یہ دوسرا فتنہ ہے اس امت کے اندر کہ علم حدیث کے سلزلے میں حدیث کو عقل کی ترازو پر ارکے توڑتے ہیں حدیث رسول کو عقل کے میزان پر توڑتے ہیں اگر حدیث ہمارے عقل کے مطابق ہو ہم اس پر عمل کریں گے اگر حدیث ہمارے عقل کے اخلاق ہو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہم اس کو ریچرٹ کر دیں گے نوجوانوں کا طبقہ جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے علماء سے دور ہو کے علماء سے دوری اور کتابوں سے دور ہو کے انٹرنیٹ پر جو ملا اس کو بڑھتا ہے اس کو سنتا ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے جبکہ دیکھئے بہت ساری حدیثوں کا تعلق غیب سے ہوتا ہے بہت ساری شریعت کے باتوں کا تعلق غیب سے ہوتا ہے اور غیب کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے عقل میں سمجھ بھی نہیں آتے وہ غیب ہیں علماء غیب کا حصلہ ہے کہ ہماری اپنوں کو وہ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی اس لیے عقل کے تراثب پر اگر آپ رنکے دوریں گے تو بہت ساری حدیثیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں بہت ساری قرآن کی باتیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں مثال کے طور پر حدیث رسول کیا کہتی ہے ہر شام سورج جب ڈوبتا ہے ڈوبنے کے بعد اللہ کے پاس جا کے وہ سجدہ کرتا ہے ہر شام سورج اللہ کے عجز کے پاس جا کے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت مانتا ہے کہ کل میں کدھر سے دلوں ہوں مشرق سے یا مغرد سے یہ حدیث رسول کیتی ہے اللہ سورج ڈوبتا ہے سینس کیا کہتی ہے سورج ڈوبتا ہی نہیں کیا حدیث رسول کو ہم انکار کر دیں کہ سینس کس بات کی ہو جانسے سینس کیا کہتی ہے سورج ڈوبتا ہی دوسری طرح دلو ہوتا ہے سمجھ لیں کہ سورج ڈوبتا ہی نہیں ان کا عقیدہ ان کا سینس کا کہنے والوں کا سوجنا ہے بہت ہاں اس طرح کی بہت ساری باتیں سینس کی بہت ساری باتیں نظریہ کی باتیں ہوتی ہیں تو اس لئے ہمیں چاہئے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے حدیث رسول کو وہ ماننا ہوگا دیکھئے ایک مرتبہ کی بات حدیث میں ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ پچھلی عمدوں میں ایک آدمی بیل کو لے کے ہل جوترا تھا جنگل میں ہل جوترا بات تھا ہل جوتے جوتے وہ آدمی کیا کہ اب بیل پر چھڑ کے بیل دیا جب وہ آدمی بیل کے اوپر چھڑ کے بیل دیا تو بیل بات کرنے لگا اس نے کہا ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ یہ حدیث سننے کے بعد پیارے نبی نے یہ حدیث بیان کی تو لوگوں میں سے کسی نے کہا باقردن تتک اللم کیا کہایا اور بیل بھی بات کرتے اللہ کے رسول پیارے نبی ناراض ہو گئے نبی بتا رہے ہیں اور یہ نبی کی بات کو اقرد پر رکھ کے توڑ رہا ہے پیارے نبی نے کہا تم میری بات کو مانو یا نہ مانو میرا ابو بکر اس بات پر مانتا ہے میرا عمر اس بات پر ایمان رکھتا ہے نبی جو بھی کہتے ہی وہ ایسے ہی لایانی باتیں نہیں ہوتی سوار کرنے کی بات نہیں ہوتی نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے اور آزمانی وہی ہوتی ہے اور دوسرا فتنہ ہے یہ امت محمدیہ میں حدیث رسول کے حوالے سے ایک حدیثوں کو اقرد کے میزان پر رکھے تو ہوتی پہلا فتنہ حدیثوں کا انکار کر دینا دوسرا فتنہ حدیثوں کو اقرد پر رکھے توڑنا تیسرا فتنہ ایک ایک مسرقی بنیادوں پر حدیثوں کو ریجیٹ کر دینا میں فرا جماعت کو ماننے والا ہوں میں فرا مسرق کو ماننے والا ہوں میں فرا امام کو ماننے والا ہوں اماموں کی بنیاد پر مسرق کی بنیاد پر جماعت کی بنیاد پر آج بہت سالے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انکار کر رہے ہیں ایک مرتبہ کی بات میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کچھ لوگوں نے کہا قال ابو بکر کو عمر اچھا اللہ کی نبی نے اسے فرمایا ہے لیکن ابو بکر و عمر اس طرح کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے ابن عباس رضی اللہ عنہ اتنا خوشے میں آگئے اتنا خوشے میں آگئے کہنے لگے یو شکمان تنظر حلیکم حجارت من السمام گر لگتا ہے کہ قریب ہے تو اوپر آزمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے اقول قال رسول اللہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر تم کہتا ہوں کہ ابو بکر نے اس طرح کہا و عمر نے اس طرح کہا کہ ابو بکر و عمر اللہ کی نبی کے برابر نہیں رسول کی بات جب آجائے تو ابو بکر کون ہے و عمر کون ہے اس طرح انہوں نے ناراضی کا اثار کیا معلوم یہ ہوا آج بہت سارے لوگ اماموں کی بات جب آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رند کر دیتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہمارے فرما جماعت کو ماننے والے ہمارے فرما صاحب نے ایسا کہا اور اگر خلاف شریعت بات کہو تو اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آجائے تو نہ کسی امام کی بات چلے گی نہ کسی خلیفہ کی بات چلے گی نہ کسی بادشاہ کی بات چلے گی حالانکہ اماموں نے سارے امام آئیم آئکرام وہ حق پر تھے انسان ہونے کے ناتے ان سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں تو اپنے ہی کہا یہاں صحیح حدیث جب صحیح حدیث سامنے آ جائے وہی میرا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اجازے میری بات کو رچت کر دو کیونکہ اللہ کے نبی کی بات جب آ جاتی ہے تو میری بات کی کوئی حیثیت نہیں امام اقرام نے یہ نہیں کہا تو میری بات کے خلا اللہ کے نبی کی بات ہے تو اللہ کے نبی کی بات کو ترجیل دو اللہ کے نبی کی بات کو پروفرن دو قرمائے کرام کی رہنمائی میں علم حاصل کرنا چاہئے آخری بات یہی ہے کہ حدیث رسول کا مقام اور مرتبہ کیا ہے نمسو کو سمجھنے کی ضرورت ہے حدیث رسول کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھ لیں اور پڑھانے کی مجلسیں بھی ہونے چاہئے روزانہ درس کا اعتماع ہو ہمارے گھر میں بڑی بڑی کتابیں تو مشکل ہو سکتے ہیں بعض کتابیں حدیثوں کی بڑی آسان ہیں جیسے ریاض و سالی دین ہیں بڑی آسان کتاب ہے ہمارے گھروں میں روزانہ ایک حدیث چاہے عربی میں پڑھو اردو میں پڑھو ترگو میں پڑھو میں ہونا چاہئے حدیث رسول رونا آ کر گھر میں ہم پڑھیں گے گھروں کے اندر تبدیلی آئے گی چھینچے سائے گا بچوں میں اچھے احلاف آئیں گے ایک ایمان پرور ماہور ہمارے گھروں میں بنے گا دعا اللہ تعالیٰ صلی اللہ سبحانہ وتعالی کچھ کہنے والے راسترنے والے صلی اللہ حضرات کو ان کا ہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی طوثی قطعہ فرمائے اللہ کے نبی زد памکہ کی حدیثوں پر عور کرنے اور سمجھ کر پڑھنے کی طوش قطعہ فرمائے اللہ کی نبی کی حدیثوں پر جو مقام ہے rokی سمجھے دیں کی طوش قطعہ فرمائے ان کو شفاعے کامل عطا فرمائے جو مقروض ہیں ان کے خرطوں کے ادائے کی فرمائے دنیا میں دین کو زدہ فرمائے اسلام کا بول بعلا فرمائے حب قصر بلدی اطاع فرما باتر کورنیس نابود فرما بخور شریف خاتماء فرما ایدلا ظالموکی زلط سے دشمنوکی 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 سنزوکی بعادت فرما امین بارک اللہ لنا ورکم خلال آن العزیم ونفعنا ویاکم با آیات من آیات والسکر الحکیم انمو تعالى دلوات الكریم لیکن مرد وقف ویمرد حلیم